اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکریہ ہو رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اتلقین غزالی نہ رہی یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں رسم الخط اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتبو ہو چونکہ قنوط والقانتین والقانتات یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باننے چاہے ہاتھ کھلے ہو لیکن ذرا جھک کر گردنگ میں خم کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کے اندر جو قنوط ہے یہ قنوط ہے یہ بھی اپنی آجزی کا اظہار ہے عجز اور تزلل وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفنیشن آپ کو بتائی عبادت و تجبہ و اسلین غائت الحب و غائت الظل والخضور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا جھک جانا گر جانا رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لئے دیں اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا آل یوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آہ حضور کی بیست سے قبل سجدہ تعظیمی چائز تھا کسی شخص کی تعظیم کے لئے اس کی عزت کے لئے اس کے سامنے سجدہ گیا چائز تھا حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور کیارہ بھائی سجدے میں گر گئے بچپل میں خواب دیکھا تھا اور چالیس پچاس سال بعد اس کی تعبیت بلفیل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آگئے سجدہ کر جھکنا سجدہ کرنا یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی حضورت پر شریعت مکمل توحید مکمل اب ہر نو کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دورِ ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کریا عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو سجدہ سر جھکا کر رکو کی حالت کو یہ آپ کے پڑوس میں جو حیدر آباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے کتنے جھکتے تھے اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے ہیں یہ مشرکانہ فیل ہے نغلیہ دربار میں بھی تھا چیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے حرام ہے جائز نہیں دربار میں شکایت پہنچ گئی آخر مخبری کرنے والے بھی تھے حاسد بھی تھے ومن شرح حاسد نظر حسد طلبی ہو گئی بلایا گیا دربار میں حاضری اور ایسا احتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکو کسی درجے میں تو ہو جائے گا رکو بھی سجدہ ہی کی ایک شکل ہے سجدہ کا ہاف کہہ لیجئے لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہیں قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی حالانکہ ان کی ایک خاص قیفیت ہے تراوی میں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلے رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ قیار ہوتے ہیں لیکن رکو بھی اگر فوراں ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جائے بارالہ حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنا سرک نکالا پھر جیل میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کوئی پروانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبرتار دینِ الٰہی دینِ محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا تھا اللہ کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ ایک ہزار سال تک ہوتا ہے اب ایک ہزار سال ہو گیا محمد کی رسالت کو ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا ہزار سال اس لئے الفِ ثانی کہتے ہیں الف ہزار کو کہتے ہیں الفِ ثانی یہ دوسرا ہزاروہ سال جو شروع ہو گیا ہے اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے وہ دینِ اکبری ہے دینِ الٰہی ہے اور دینِ الٰہی کیا تھا یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناو صفوف اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے گا دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آگئی کے اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی منیات پر ہوتے ہیں لہذا دینِ الٰہی بس خدا کو مانو بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو خدا تو سب کا رب ہے اسے آپ پر ماتما کہلے مہادیو کہلے جو چاہے کہلے اللہ کہلے رام کہلے قُلِدُ اللَّهَ وِالرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَنُّو فَلَهُ الْأَسْمَامُ الْحُسْنَ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو جس کو بھی تم پکار رہے ہیں یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے یہ فلسفہ تھا بہت گہرا وہ جاہل تھا انپڑ تھا لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر اس میں کوئی شکل ہے لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت جو سب سے بڑا مغلِ آدم جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں مسلمان آنے ہند جو ہیں سیاستی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آگیا دینِ معاملہ